السلام علیکم, welcome to my youtube channel, learn with usama آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں active and passive voice لیکچر بہت ہی ایزی ہے, بس آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ان اگزیمپلز پر گور کیجئے احمد پلیرز کرکٹ, کرکٹ اس پلیرڈ بائی احمد یہ جو دونوں سنٹینسز ہیں ان میں آپ کا سیم میننگ کنوے ہو رہا ہے لیکن ڈیفرنس کہاں پہ آرائز ہو رہا ہے جو آپ کا فرس سنٹینس ہے احمد پلیرز کرکٹ, اس میں سارا فوکس احمد کے اوپر ہے جو کہ action پر فارم کر رہا ہے اور دوسرے سنٹینس میں کرکٹ اس پلیرڈ بائی احمد اس میں سارا فوکس کرکٹ کے اوپر ہے جو action پر فارمد ہوا ہے اس کے اوپر سارا آپ کا فوکس ہے active voice کیا ہوتا ہے a verb is in the active voice when its form shows that the person or thing denoted by subject is the doer of action جب آپ کا verb یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ action پر فارم کر رہا ہے جس طرح سے آپ نے فرس سنٹینس میں دیکھا تو وہ آپ کا active voice تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں گیا تھا آپ کا سبجیکٹ doer of action تھا وہ action پر فارم کر رہا تھا اور passive voice کیا ہوتا ہے a verb is in the passive voice when its form shows that the person or thing denoted by subject is receiver of action ٹھیک ہے جب آپ کا verb یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ action receive کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی action ہو رہا ہے تو وہ آپ کا passive voice ہوتا ہے let's see the examples ان سے آپ کو اور اچھی understanding ہو جائے گی the pion opened the door the door was opened by the pion ٹھیک ہے فرس سنٹینس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے کوئی action پر فارم کر رہا ہے اور دوسرے سنٹینس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کی اوپر کوئی action پر فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دوسری examples دیکھئے احمد eats apple apple is eaten by احمد پہلے سنٹینس میں احمد جو ہے کوئی action پر فارم کر رہا ہے اور دوسرے سنٹینس میں اپل کی اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے اب ان دو اگزمپلز پر گوھر کیجئے ان دو اگزمپلز میں کیا ڈیفرنس ہے کہ فرسٹ جو پیسے بوائس بنا ہے فرسٹ اگزمپل کے اندر the door was opened by the pn اور دوسرے میں کیا ہے اپل is eaten by احمد اس کا مطلب ہے کہ سارے سنٹینسز کے پیسے بوائس ایک طرح کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے پیسے بوائس بنانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں learn کرنی ہوں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو tenses آنے چاہیے اگر آپ کو tenses آئیں گے تو آپ کے لیے active passive بہت easy ہو جائے گا tenses آئیں گے تو آپ active voice کا passive بنا سکتے ہیں active کا passive بنانے کے لیے آپ کو یہ چار چیزیں mind میں رکھنی ہے صرف یہ چار چیزیں mind میں رکھیں گے اور آپ کو active passive آ جائے گا انشاءاللہ دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات ہے subject of active voice shift to the position of object in passive voice and object shifts to the position of subject ٹھیک ہے آپ کا جو object ہے passive voice میں subject کی position پہ چلا جائے گا اور subject آپ کے object کی position پہ آ جائے گا پہلا change یہ آئے گا دوسرا کیا change آئے گا third form of verb is used in passive voice passive voice جب بھی اب بنائیں گے تو verb کی کونسی form use ہوگی third form use ہوگی by is used in passive voice جب بھی passive voice بنائیں گے تو word by آپ نے اس کے اندر use کرنا ہے اور last بات ہے helping verb of next tense is used except continuous tense which is followed by being جو بھی tense آپ passive voice میں کریں گے اس میں آپ نے passive voice میں helping verb use کرنا ہے اور وہ helping verb کس tense کا ہوگا جو اگلے tense میں use ہوگا جیسے present indefinite ہے اس کا passive voice بنائیں گے تو present continuous کا اس میں helping verb use ہوگا اور ایک اس میں exception ہے کہ جب آپ کوئی بھی continuous present continuous ہو past continuous ہو اس میں آپ نے یہ والا rule follow نہیں کرنا کہ اگلے والا کے helping verb use کریں اس میں آپ نے اسی کا helping verb use کرنا ہے لیکن ing کی کمی پوری کرنے لیے آپ نے word being add کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ practically ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کو example سے بہت اچھی سمجھ آ جائے گی first example ہے ہمارے پاس present indefinite کی فائزہ helps آئیشہ یہ tense ہے آپ کے پاس present indefinite تو سارے rules کو follow کر کے ہم اس کو passive voice میں convert کرتے ہیں سب سے تو آئیشہ first پہ آ جائے گا سب سے پہلے آئیشہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو next آپ کا tense آئے گا اس کا helping verb use ہوگا next tense present indefinite کے بعد آتا ہے present continuous میں کون سے helping verb use ہوتے ہیں is mr آئیشہ کے ساتھ is use ہوگا آئیشہ is پھر verb کی third form use ہوگی helps ہے تو helped آئیشہ is helped پھر by کا use آئیشہ is helped by اور آپ کا subject object کی position پہ چلا جائے گا آئیشہ is helped by فائزہ تو بہت آسانی سے آپ نے اپنے active voice کو passive voice میں change کر لیا بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے ٹھیک تو چلی ایکس example دیکھ لیتے ہیں present continuous فائزہ is helping آئیشہ سب سے پہلی بات آپ کا object subject کی position پہ آجائے گا آئیشہ اب میں نے آپ بتایا تھا کہ اگلی tense کے helping verb والا rule continuous میں use نہیں ہوتا تو present continuous ہے اس میں آپ اس ہی helping verb use کرنا ہے آئیشہ is اب آپ نے ing کی کمی پوری کرنے کے لیے کون سا word use کرنا ہے being آئیشہ is being verb کی کون سی form use کریں third آئیشہ is being helped by اور آپ کا subject object کی position پہ آجائے گا آئیشہ is being helped by فائزہ تو اس طرح سے آپ نے present continuous کا passive voice بنا لینا ہے next sentence دیکھئے گا present perfect present perfect کو کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے آپ کا object subject کی position پہ آجائے گا آئیشہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو next آپ کا tense ہے اس کا helping verb use کرنا ہے next present perfect کے بعد آتا ہے present perfect continuous اور اس میں کون سا helping web use ہوتا ہے has been تو اس میں has been کا use کریں گے آئیشہ has been اب کی third form use کریں گے helped آئیشہ has been helped by ka use آئیشہ has been helped by اور آپ کا subject object position پہ آجائے گا فائزہ تو اس طرح سے آپ نے present perfect کو passive voice میں convert کر لینا ہے next ہے آپ کے پاس past indefinite یہ بھی بہت ایزی ہے past indefinite اس میں آپ نے سب سے پہلے وہ ی رول فالو کرنا ہے کہ آپ کا object subject پہ آجائے گا آئیشہ آئیشہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next آنے والا tense کون سا ہے past continuous اور اس میں کون سا helping web use ہوتے ہیں واز بر تو آئیشہ کے ساتھ was آئے گا آئیشہ was web کی کون سی form use ہوگی third آئیشہ was helped فائزہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بھی convert کر لینا ہے پھر آتا ہے آپ کا past continuous پاس continuous میں کیا کریں گے object کو subject کی position پہ لے آئیں آئیشہ start میں آگیا اب آپ کو بتایا تھا continuous میں rule follow نہیں ہوتا اور اس ہی helping verb use ہوگا آئیشہ was پھر being آئیشہ was being verb کی third form helped by use آئیشہ was being helped by اور پھر آپ کا subject object کی position پہ فائزہ آئیشہ was being helped by فائزہ اس طرح سے کر کے past continuous کا passive voice بنا لیں گے پھر آپ کے پاس آجائے گا پھر آپ کے پاس آجائے گا past perfect پاس پرفیکٹ کو کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے object subject کی position پر آئیشہ آئیشہ کے بعد آپ نے next جو آنے والا آپ کا tense ہے اس کا helping verb use کرنا ہے آئیشہ had been past perfect کے بعد past perfect continues آتا اور اس میں helping verb ہے had been آئیشہ had been verb کی third form helped آئیشہ had been helped by کا use آئیشہ had been helped by اور آپ کا subject object کی position پر آجائے گا فائزہ تو اس طرح سے آپ نے past perfect کا بھی passive voice بنا لینا ہے اور آپ last میں آپ کے پاس active passive میں آتا ہے tense future indefinite ٹھیک ہے future indefinite میں آپ کیسے کرتے ہیں یہ بہت easy ہے آپ نے سب سے پہلے object کو subject پر لے آنا ہے آئیشہ آئیشہ کے بعد آپ نے آئیشہ آنے والا tense ہے اس کا helping verb use کریں گے آنے والا tense future indefinite کے بعد کون سا ہے future continuous اس میں کون سا helping verb use ہوتا ہے will be آئیشہ will be اب آپ نے verb کی third form use کرنی ہے آئیشہ will be helped by use آئیشہ will be helped by اب آپ کا subject object کی position پہ آجائے گا فائزہ آئیشہ will be helped by فائزہ تو اس طرح سے آپ نے future indefinite کا بھی passive voice بنا لینا ہے that was all about our today's lecture hope کہ آپ کو lecture کی اچھی طرح سمجھ جائی ہوگی don't forget to subscribe the channel اللہ حافظ